اور امیر ایل سنت جو ہے نا دعوت اسلامی کے جو بانی ہیں انہوں نے سمجھ لیں کہ ہمیں آلہ حضرت کی محبت گھول کے پھلائی ہے اور وہ بتاتے ہیں وہ سمجھاتے ہیں وہ کہتے ہیں آلہ حضرت پر ہماری آنکھیں بند ہیں جو عقیدہ آلہ حضرت ہے آلہ حضرت نے حق و باطل میں ایسا فرق کر دیا ہے ٹھیک ہے نا آج کے دور میں بھی بلکہ سچی بات یہ کہ آلہ حضرت بن گئے ایک پیرامیٹر ایک ایمانہ بن گئے کسی کے چہرے کے سامنے سیدی آلہ حضرت امام احمد رضا خان کا نام لو اگر چہرہ مسکرانے لگ جائے تو سمجھ لو دل میں عشق رسول ہے اور چہرے پر کچھ گربڑ ہونے لگے نا سمجھ لو اندر بھی کوئی گربڑ ہے ہاں اکل کے رضا ہے خنجرے خوخار برکبہ آداء سے کہہ دو خیر منائیں نشر کریں کیا بات ہے آلہ حضرت کی کہ آج بھی آپ کا نام ہی جو ہے نا وہ کہتے ہیں نام ہی کافی ہے تو ہمیں الحمدللہ آلہ حضرت سے بڑی محبت ہے ہمارے پیر و مرشد نے ہمیں یہ دامن عطا فرمایا ہے اور آلہ حضرت نے جس طرح ہمارے عقیدے کو ہمارے عشق رسول کو ہم نے کس طرح زندگی گزارنی ہے بیان کیا تو تعلیمات آلہ حضرت پر اگر عمل کرنا ہے آج کے دور میں تو دعوت اسلامی کا ماحول ہے بلکہ مجھے کہنے دیجئے کہ اگر آج کے دور میں کسی کو تصویر آلہ حضرت دیکھنا ہے تو امیر اہل سنت موجود ہے فنافر رسول کے مرتبے پر سیدی آلہ حضرت فائز تھے اور ایسا لگتا ہے کہ آلہ حضرت کے تعلیمات پر ایسا شاندار عمل امیر اہل سنت کا ہے تو اللہ کریم ہمیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول پر بھی استقامت عطا فرمائے